اللہم صلح علی سیدنا محمد وعلا وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم معززہ موقرہ دینی مائیں اور بہنیں بزرگوں اور دوستوں آج کی نشش میں ہماری ایک غفلت کی طرف توجہ دلانی ہے اور اس کی اصلاح کرنی یہ بہت سادہ سیدھا بیان ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین پیغمبر بہترین نبی عطا فرمایا اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہترین کتاب بھیجی یہ کتاب اتنی عظیم ہے اتنی بڑی ہے کہ قرآن پڑھنے کی ہمیں اجازت نہیں ملنی چاہیے کیونکہ ہم اپنی زبانوں سے گندی باتیں بھی نکلتے ہیں جھوڑ بھی آتا ہے کینہ کپٹ کی بات بھی آتی ہے برائیاں بھی آتی ہے غیبت بھی آتی ہے ہم نے زبانوں کو گندہ کر رکھا ہے ذکراللہ کے ذریعے سے زبان پاکیزہ ہوتی اور یہ دنیوی باتیں کرنے کی وجہ سے جھوڑ سے غیبت سے گندی ہو جاتی اس لئے شریعت مقدسہ نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو غیبت سے حد تل امکان روکا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَا تم میں سے ایک دوسرے کی کوئی غیبت نہ کریں غیبت کس کو کہتے ہیں کسی میں کوئی برائی ہو اور وہ برائی کو اس کے سامنے بیان کرنے کے بجائے اس کے پشت کے پیشے بیان کیا جائے جس سے اس کو دکھ ہو تو یہ بڑا گناہ ہے اور ایک آدمی میں ایک خاتون میں کوئی کمی نہیں ہے ایک برائی نہیں ہے اور وہ اس کی طرف منصوب کیا جائے اس کو بہتان کہتے ہیں یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے یہ زبان کے سب گناہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم فرمایا ہے کہ یوں کہا کہ تمہاری زبانیں گندی صحیح غلط صحیح لیکن تمہیں میرا کلام تلاوت کر رہا ہے قرآن کریم کو پڑھنا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے اور عجر اور سواب کتنا بڑا بتائے فرمایا کہ ایک خلف کے بیٹھ کر پڑھنے پر دس نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں دس نیکیوں کا عجر اللہ تعالیٰ ایک خلف کے پڑھنے پر دیتے ہیں آج کا جو سبق ہے میرا وہ یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں سے تلاوت نکل گئی ہے نہ گھر میں بڑے تلاوت کرتے ہیں نہ چھوٹے تلاوت کرتے ہیں گھر کا جو روحانی ماحول ہونا چاہیئے تھا جس کی وجہ سے ہماری اولادیں نیک ہوتی ہمارے بچے اچھے بنتے وہ قرآنی ماحول ہمارے گھر میں نہیں رہا ایک دور تھا کہ فجر کی نماز پڑھ کر جس گلی سے گزروز گلی سے تلاوت قرآن کی صدائیں آتی ہیں آج گلیوں سے گانوں کی صدائیں آتی ہیں لوگ ٹیلی ویزن پر ایکسسائز دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈانس دیکھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن کی تلاوت سے دور ہیں قرآن کی تلاوت کیوں کی جائے آخر اس پر کیوں زور دیا جاتا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں یہ پتا چلتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے گھروں میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور شیعتین بھاگ جاتے ہیں آج کل باپووں کا زور ہے آپ کے یہاں تو مولویوں کو باپو کہتے ہیں لیکن میری مراد وہ علماء نہیں وہ لوگ ہیں جو ہم کو غلط شلط باتیں بتا کر تعویز پکڑاتے ہیں پیسہ ہمارا لے جاتے ہیں اور ہم کو قرآن سے محروم کرتے ہیں میرے والد صاحب کے پاس کوئی حافظ قرآن تعویز مانتا تھا تو نہیں دیتے تھے کہتے تھے تیرے سینے میں پورا قرآن موجود ہے اس سے بڑا کوئی تعویز ہی نہیں ہو سکتا تو پڑتا ہے کہ نہیں تلاوت کرتا ہے کہ نہیں حدیث شریف میں وہ حافظ قرآن جس نے قرآن کریم یاد کر کے بلا دیا راتوں کو پڑھنا چھوڑ دیا ایسے حافظ کے لیے سخت وعید آئی ہے کہ اس کے سر کو پتھروں سے کچھلا جائے گا اگر کوئی مسلمان کا گھرانہ ایسا ہے کہ جس میں قرآن کریم نہ لیکن اگر سروے کیا جائے گا تو یہ پتا چلے گا کہ اسی فیصد ہمارے مکانات ایسے ہیں جو تلاوت کی برکت سے محروم ہیں قرآن شریف میں ایک صورت ہے پہلے ہی نمبر کی صورت ہے صورہ فاتحہ کے بعد پہلی صورت اس کا نام ہے صورت البقرہ دو سو چھائیسی آیتیں ہیں چالیس رکو ہے اور حدیث شریف میں فرمایا جو صورت البقرہ پڑھا کرے گا اس کے اوپر کسی جادو کرنے والے کا جادو کا اثر نہیں ہوگا نمبر دو سورہ بقرہ کی فضیلت میں فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی شیطان اس گھر سے بھگ جائے گا آج میں نے آپ کی خدمت میں دو واقعات بخاری شریف سے نکال کر پیش کرنے کا سوچ ہے ان میں سے پہلا واقعہ سن لیجیے وقت ہوگا تو دوسرا واقعہ بھی سنا ہوں واقعہ کے زمن میں بہت سی چیزیں انشاءاللہ لائے گی بخاری شریف میں روایت حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ جلیل القدر صحابی ہیں آج آپ مجھے ابھی بتایا حضرت حجی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہ داری جو دور ہے یہاں سے وہاں سے دو تین رکشے بھر کر خواتین جو ہیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اس مجلس میں تشریف لائیں ہیں آپ کا دور درست سے آنا اور علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ مفید بنا دے فائدہ من بنا دے اور یہ مجلس کا نفع اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے مجھے عطا فرمائے اور جن حضرات نے اپنا مکان دیا اور انہوں نے موقع دیا کہ ہم اتمنان سے بیٹھ کر دین کی بات سنیں اللہ ہم کو بھی جزائر خیر عطا فرمائے اور ہمارے حضرت حجی صاحب آج بیمار ہیں اس کے باوجود اس مجلس کے اندر وہ تشریف فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل عطا فرمائے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی تاریر جانی ہے تھوڑی سی مقتصر سے کیونکہ پھر جو اصل بات کرنی ہے وہ رہ نہ جائے قبیلہ دوس کے فرد ہیں حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ اور دین قبول کرنے کا ذوق پیدا ہوا کہ میں سرکار کے دست حق پرس پر دین قبول کروں تو رات و رات اپنے قبیلے سے اندھیرے میں چلے اور اپنا ایک غلام بھی ساتھ لے لیا ہے اس زمانے میں راتوں کو کوئی لائٹیں نہیں ہوتی تھی چھراغ نہیں ہوتے تھے ہاتھ میں ٹورچ نہیں ہوتی تھی اندھیرے میں چلے خود فرماتے ہیں یا لیلتا من طولیگا وعنائیگا لا انہا من در کفر نجتی ہائے ہائے تنہائیوں کی وہ لمبی رات کوئی بات نہیں لیکن اس نے دی ہے مجھے کفر سے نجات نماز کے بعد آقائے نامدار کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں کیوں آئے ہو جواب دیا ہلقہ بگوش ایمان ہونے کے لئے آیا ہوں دور دراز سے آیا ہوں چل کر آیا ہوں پیدل آیا ہوں دین کے لئے قربانیاں دینی پڑتی ہیں محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کر کے دین زندگیوں میں آتا ہے کلمہ پڑھایا سرکار نے پوچھا اور احوال سناو کہ میرا غلام رات کو ہاتھ چھوڑا کر بھاگ گیا رات کے اندیرے میں ادھر اسلام قبول کیا حضور نے فرمایا ذرا پیشے مڑ کر دیکھو تمہارا غلام بھی آ گیا دین قبول کرنے کے بعد آدمی کا کچھ جاتا نہیں ہے جو گیا ہے وہ بھی آ جاتا ہے اللہ بہت دیتے ہیں دین قبول کرنے والوں کو مال کا ڈھیر اللہ دیتے ہیں کوئی دیندار قلاش نہیں ہوا اور قلاش ہوا تو بھی سبر کیا تو اللہ نے اس پر بھی انعامات کی بارش کرتے ہیں خود حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میرا حال یہ تھا کہ کھانے کو نہیں ملتا تھا سرکار کے زمانے میں لیکن آقا کی خدمت میں رہ کر دعائیں لیں بھئی بڑوں کی دعائیں لینی چاہیے اللہ والوں کی دعائیں لینی چاہیے ماباب کی دعائیں لینی چاہیے آج کی بیٹیاں ماباب کی خدمت نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ ماباب کی دعاؤں سے انہیں نواز دے فرماتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کو حضرت عمر نے ایک جگہ کا گورنر بنا دیا گورنر بن گئے ایک دن جیب کے اندر ہاتھ ڈالا تو اس زمانے میں بہترین کپڑا جو ہوتا تھا جو بادشاہ پہنتے تھے وہ اس کا رومال نکلا اور وہ رومال سے ناکھ ساف کی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ ابو حریرہ تو دیوانوں میں کھپ رہا تھا تیرے پاس کھانے کو نہیں تھا پینے کے لئے کوئی نظام نہیں تھا اور اللہ نے رسول کا دامن تھامنے کی وجہ سے اور سرکار کے نظام کو دیکھنے کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی وجہ سے اور اتباع کی وجہ سے تجھے آج اتنا نوازہ اتنا نوازہ دین کی برکت سے اتنا نوازہ دین کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہیں فرماتے ہیں اتنا نوازہ اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کپڑا جو باتشاہ پہننے کو ترستہ ہے اس سے ناک صاف کرنے کا ابو حریرہ کو موقع مل رہا ہے دین زندگیوں میں آ جائے اس کی محنت کرو ہماری اولاد دیندار بن جائے اس کی محنت کرو گھرانا دیندار بن جائے اس کی محنت کرو شوہر بیوی کا حق ادا کرنے والا بن جائے بیوی شوہر کا حق ادا کرنے والی بن جائے تو انشاءاللہ گھر جنت بن جائے گی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ گیا ہوا غلام واپس آگیا گئی ہوئی نعمت واپس آگئی تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ گوا رہیے میں نے اس غلام کو بھی آزاد کر دیا ارے کیوں آزاد کرتے ہو غلام کو جواب دیا اس بنا پر آزاد کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتوں کی غلامی سے آزادی دے دی اور اللہ نے اپنا غلام بنایا اس بنا پر یہ غلام کو میں غلامی سے آزادی دیتا ہوں اس نے بھی ایمان قبول کر لیا اس نے بھی دین قبول کر لیا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو سرکار بہت چاہتے تھے بڑا غریب انسان دور درست سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے اور آنے کے بعد بڑی محنتوں کے ساتھ رات دن دربار رسول میں پڑے رہتے ہیں بھئی دین رات دن لگے رہنے سے آتا ہے زندگیوں میں نماز تلاوہ زیتر عبادت دعائیں اللہ سے ماننا یہ ہر آن اور ہر لمحہ اور یاد رکھو کہ دین چوبیس گھنٹے کا معاملہ ہے یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی تو ختم ہو گیا اپنی اولاد کی تربیت چوبیس گھنٹے کا مسئلہ شوہر کے حقوق چوبیس گھنٹے کا مسئلہ ماں باپ کی خدمت چوبیس گھنٹے کا مسئلہ اور یہ سب دین کے مسائل ہیں یہ دنیا نہیں ہے دین ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذمہ داری سپرد کی بڑے غور سے سننا صدقے کے اناج کا جو غلہ تھا اناج اس کا جو خزینہ جہاں رکھا ہوا تھا اس کی رات کی نگرانی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا خیال رکھنا یہ نگرانی تم کو سپرد کر رہا ہوں یا ناج اور غلے کا دھیان رکھنا کوئی چورا کے نہ لے جائے کیونکہ یہ غریبوں کا حق ہے غوربہ کو تقسیم ہونا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑے فرما بردار یہ ذمہ داری کو منظور کر لیا راتوں کو جاگنا ہے بھائی حدیث شریف میں فرمایا اسلامی لشکر کی حفاظت کے لیے ایک رات کی چوکی داری کرنا دنیا ومافیہ سے بہتر ہے چوکی داری کرنا دینجر کام بھی آسان کام بھی کچھ اور ہے نہیں لشکر نہیں ہے سامنے لیکن پیشے سے کوئی بار کر دے تو خطرہ ہو سکتا ہے اس لیے چوکر نہ رہنا پڑتا ہے جاگتے رہنا پڑتا ہے اس کے بھی واقعات ہیں حدیث میں اس پر بھی تب سے رکھ کیا گیا ہے ہم لوگ دینیات سے بہت کم واقع ہے دین سے ہمارا تعلق کٹا جا رہا ہے ہم دنیا میں اتنے اُلد گئے زیادہ تر جس کے پاس دیکھو موبائل ہوتا ہے اور موبائل میں کوئی دین نہیں دیکھتے دنیا کو دیکھتے ہیں جبکہ دینی بہت سی چیزیں موبائل میں آتی ہیں فضولیات سے بچھاؤ اپنے آپ کو اور موبائل کا بھی اچھا استعمال کرو اب وہ غریرہ چوکی داری کرنے لگے ایک بوڑا شخص آیا تھیلہ لے کر یہ بوڑا کون تھا وہ تو بعد میں بتاؤں گا اور وہ آناج لینے لگا تھیلے کے اندر بھرنے لگا آناج زیادہ تھا اس لئے ابو غریرہ ادھر ادھر چکر کٹ رہے تھے پھر نظر پڑی کہ اے بڑے تو کیا کر رہے پھینک سب تھیلے میں سے نکال گیا آناج کہاں لے جا رہا ہے بغیر اجازت کے یہ تو غریب ہو کہاں کہ کمیلی غریب ہو تو کون ہے کہاں میرے بچے ہیں بہت دن سے کھانا نہیں ملا کچھ نہیں ملا تو مجھے آناج لے جانے کی اجازت دے دیجئے میں ذرا پریشان آدمی ہوں بڑا آدمی ہوں ذرا رحم کھائیے تو ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آ گیا ہے انہوں نے کہاں چل آج لے جانے دیتا ہوں کل تو نہیں آئے گا نا نہیں کہاں کل نہیں آؤں یہ واقعہ تو یہاں رات کو ہو گیا ہے پھر وہ اپنے ذکر میں عبادت میں ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو لگ گئے صبح دربار رسول میں پہنچے اللہ کے رسول پر تو وہی آتی ہے جو ہمیں خبریں نہیں ملتی سرکار کو ملتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ کتنا بڑا ہے حضور فرماتے ہیں کہ اور کسی زوجہ کے بستر پر وہی نہیں آتی اور آتی ہے تو عائشہ کے بستر پر جبریل آتے ہیں اور خالی جبریل آتے نہیں ہیں بلکہ وہ حضرت عائشہ کو سلام بھی کہتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ جبریل تم کو سلام کہہ رہے ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ترہ مالا نرہ آپ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتے ہیں بڑا اونچہ مرتبہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خالی مردوں کو مرتبے نہیں ملیں عورتوں نے بھی عبادتیں کر کے حضور کی خدمت کر کے بڑے مرتبے حاصل کی ہیں دین پر چل کر بڑے اونچے ولایت کے درجے حاصل کیے رابعہ بصری رحمتاللہ علیہ کا درجہ دیکھ یہ کتنا اونچہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی کا درجہ کتنا اونچہ ہے صبح میں دربار رسول میں پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کل رات کا تمہارا مہمان کا کیا حل رہا حضور آپ کو کیسے بتا چلا فرمائے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وحی کی روشنی میں ایک بات یاد رکھیں بہن بہن نبی عالم غیب نہیں ہوتا غیب کی باتیں وہ نہیں بتاتا وہ اتنی بات بتاتا جتنی اللہ اس کو بتاتے اور وہ وحی کی روشنی میں بتائی جاتے میرے والی صاحب فرماتے تھے کہ نبی عالم عیب تو غیب نہیں ہوتا وہ عیب پوری دنیا کے بتاتا ہے اور ان کو ٹھیک کرتا ہے ان کی اصلاح کر خضور آپ کو پتا چل گیا کہ مہمان آیا تھا کل کجی پتا چل گیا اور انج لے گیا نا وہ کہا وہ لے گیا کہ جھوٹا ہے اچھا جھوٹا ہے ضرور کہا بلکل جھوٹا ہے اور دیکھنا کہیں دوسری مرتبہ نہ آئے کرنے حضور اب تو آیا تو میں پکڑ کے آپ کے خدمت میں یہ چور کو پیش کروں گا چوری بڑا خطرناک جور میں جب بیعت کرواتے نا موریدین کو تو ایک بات یہ بھی بیعت کے اندر لی جاتی ہے کہ میں چوری نہیں کروں گا اور چوری خطرناک بڑا گناہ چوری اگر دس درہم کی جائے تو ہاتھ کٹا جاتا ہے پہنچے سے سیدھا ہاتھ کٹا جاتا ہے ایک خاتون نے مدینہ منورہ میں زیور کی چوری کی زیور کی چوری کرنے کے بعد حضور کے دربار میں حضور کی کارٹ میں مسئلہ آیا ثابت ہو گئی چوری اسلام میں چوری ثابت ہو جائے اور دس درہم سے زیادہ کی چوری ہو تو ہاتھ جو ہے پہنچے سے کٹا جائے چاہے پھر لاکھوں کی چوری کی ہو کروڑوں کی چوری ہو ہاتھ پہنچے سے کٹا جائے تا کہ عبرت مل جائے سبق مل جائے اور جب تک ہاتھ کٹا رہے گا شرمی دگی رہے گی اس چوری کی لوگوں نے سفارش کی کہ حضور نوجوان لڑکی ہے ہاتھ کٹ جائے گا تو ہاتھ کے کٹنے کے بعد اس کا رشتہ نہیں ہوگا عیب بن جائے گی فرمائے عیب بنے تو بنے لیکن چوری کی ہے تو اسلام اپنا قانون جاری کرے گا اس لئے عرب ممالک کے اندر سونے کا ہار پڑا ہو تو کوئی لینے کے لئے تیار نہیں ہوتا اور ہمارے اچار آنے پڑے ہو تو کوئی چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتا حضور سے سفارش کروائی حضور نے منع فرمایا ہاتھ کٹا اور شادی بھی ہوئی اس خاتون کی شادی بھی ہوئی معاشرے کے اندر رہی بھی اور بار بار حضور کے دربار میں آتی تھی کچھ قاون حاصل کرنے کے لئے مدد حاصل کرنے کے لئے اور حضور بار بار اس کی مدد بھی فرماتے تھے اور گھر میں آنے بھی دیتے تھے اسلام بہت صاف سطرہ اور صداقت والا اور انصاف والا مذہب ہے اسلام کو اپنا دین کو اپنا اپنی اولاد کو دین پڑھاؤ ان کو عقائد پڑھاؤ غلط باتیں ان کے دل دماغ سے نکال اور اسلام کا پریشہ ان کو ہونا چاہیے ہماری بچیوں کو دین آنا چاہیے دوسری رات نگرانی کر رہے پھر وہ بوڑا آگیا پھر آ کر اس نے آناج لینا شروع کیا حضرت ابو غریرہ نے پیشے سے پکڑا کیا کر رہا ہے کل تو نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں آنگا بچوں کی ضرورت ایسی ہے اس بنا پر میں کو آنا پڑا آج تو تجھے نہیں چھوڑ آج تو تجھے دربار رسول میں لے جا کر ہی چھوڑ تو بڑا خراب آدمی معلوم ہوتا ہے کہ آج کا دن مجھے چھوڑ دو کل نہیں آنگ پھر دل ذرا مسلمان کا نرم بار بار سامنے والا گناہ کرتا ہے بار بار معاف کرتا ہے میرے رسول کا طریقہ یہ ہے کہ بار بار معاف کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے معاف کرنا حضور کا شیوہ خلی العفو و مرب العرف و عارض عن جاہیلین پھر دوسری صبح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ و کے پاس اب حریر پہنچ آپ نے فرما کیا ہوا تمہارے میمان کا قصہ کا حضور پتا چل گیا کل بھی وہ آیا تھا بہانے ٹہانے کر کے اناد لے گیا گلہ لے گیا اور مجھے اسے چھوڑ دینا پڑا کہا وہ آج پھر آئے گا اور وہ جھوٹا ہمیں لابی نے موکی دیو تیسری رات پہلے سے انتظار کر رہے تھے تب اڈے جو ہے وہ ٹھیلہ لے کر آئے پھر آناج اور غلال کہا آج میں تیرے کو نہیں چھوڑوں گا آج تو میرے نبی نے کہا ہے اس لیے میں تجھے لے جا کے ہی چھوڑوں گا رسحہ بتاتا ہوں ایک وظیفہ بتاتا ہوں ایسے بھی کوئی آدمی ہم کو کہتا ہے کہ میں تم کو مالدار ہونے کا وظیفہ بتاتا ہوں تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں کہ اللہ بھائی چھپن کروڑ کی چوتھا ہی دلائے گئے اللہ جلدی وظیفہ بتاتا ہم کو کچھ کرنا نہیں کام نہیں کرنا نماز پڑھنے کا دو بھاری پڑے بس لیکن بیٹھے بیٹھے وظیفہ بتا تو تیار ہے وظیفہ بن مالدار بن جاؤ میرے سب کام بن جائیں میں اگر یوں کہوں کہ میں ایسا وظیفہ جانتا ہوں کہ تمہارا شوہر تمہارے کنٹرول میں آ جائے ہوگئے میاں کنٹرول میں آئے اپنے شوہر کو کنٹرول میں لینے کا سب سے آسان طریقہ یہ کہ رات دن اس کی خدمت میں بش جاؤ وہ آپ کا ہو جائے گا وہ دیوانہ نہیں ہے وہ آپ کی خدمت کو دیکھا تک قربان ہو جائے گا شوہر کی خدمت یہ جنت کمانے کا راستہ ماباپ کی خدمت یہ جنت کا دروہ تک کھلوانے کا راستہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا راستہ ہے اپنی اولاد کی اچھی تربیت قبر میں ہمارے عامال نامے کو کھلوانے کا راستہ ہے میں تمہیں وظیفہ بتاتا ہوں اور دیکھو سچا وظیفہ بتاتا ہوں اور پھر کبھی نہیں آنگا چل بتا وظیفہ وظیفہ بتایا اس نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذ سنت ولا نام سمجھ گئی مابے نے یہ آیت القرصی پورے قرآن کریم میں ایسی آیت نہیں ہے جیسی سورة البقرہ میں آیت القرصی ہے ایک ذاتی نام اللہ ہے باقی تمام صفاتی نام دس اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں اور آیت القرصی جو ہے آیتوں کا قرآن کریم کی سردار ہے اور حدیث شریف نے فرما جو اس کو گھروں میں پڑے گا شیطان اس گھر سے روانہ ہو جائے گا اس کا نام آیت القرصی رکھا ہے کیونکہ اس میں ایک جگہ پر تذکر آیا ہے کرسی کا کرسی ہی ہے ہم جو بیٹھ یں سڑھلی کرسی نہیں مراد ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا عظیم کرسی جو ہے عرش پر جو بیراج مان ہے وہ مراد ہے یہ جو آیت القرصی کے اندر لفظ کرسی آیا ہے کرسی سے مراد علم خدا بندی ہے یا واقعی کرسی ہے اور کیسی کرسی ہے اللہ کی اللہ کی شان کے مطابق کرسی ہے اللہ اچھی بات ہے آج چھوڑ دیتا ہوں تُو نے وظیفہ بتایا ہے اس بنا پر تجھے جانے دیتا جانے دیا صبح میں پھر دربار رسول میں ابو غریرہ رضی اللہ تعالی وہ حاضر ہوئے ابو غریرہ کا کوئی مقام تھا ہی نہیں دربار رسول کہہ پھر حاضر ہوئے کہایا تھا نا تمہارا مہمان کہا جی حضور برابر آیا تھا کچھ بتا کے گیا ہے کہا جی اس نے بڑا اچھا وظیفہ بتایا مجھے اچھا اسی بینا پر تم نے چھوڑ دیا کہا جی میں نے چھوڑ دیا خضور پاک صلی اللہ جب تو یہ پڑ لیا کرے گا تو تیرے پاس کوئی شیطان پھٹک نہیں سکے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے سچی بات تمہارے سامنے بیان کی یعنی آیت القرسی والا نسخہ بلکل سچا ہے پھر بزور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو تمہارے پاس کون آیا یہ تین دن تک تمہارے پاس آنے والا کوئی اور نہیں شیطان تھا شیطان شیطان آیا اور شیطان اپنے آپ کو مکان سے دور رکھنے کا نسخہ بھی بتا کے گیا اللہ نے شیطان کو بڑا علم عطا فرما ہے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ و سلم نے اعتقاف کیا سرکار مدنی زندگی میں مسجد بننے کے بعد ہر سال اعتقاف کرتے تھے اور لازم کرتے تھے کبھی آپ نے دو اشروں کا بھی اعتقاف کیا ہے کبھی آخری اشرے کا ہمیشہ اعتقاف کیا اعتقاف کرنا سنت موکدہ علل کی مرد لوگ جو ہے ایسی مسجد میں جہاں پنج گانہ نمازیں ادا کی جاتی ہیں وہاں اعتقاف کر سکتے ہیں اور اعتقاف روزے کے ساتھ کیا جائے گا اور بڑے سواب کا حامل ہے سوتے ہوئے بھی موتقف کو عبادت کرنے کا عجر اللہ تعالی عطا فرماتے اب آج کل مسجد کے اندر اعتقاف عورتیں نہیں کر سکتی تو عورتیں کیا کرے اب جیسے یہ گھر ہے اللہ تعالی نے صاحب خانہ کو سروت سے نوازہ انہوں نے بہت بڑا مکان بنائے جب کسی کو اللہ تعالی بڑا مکان بنانے کا موقع دے تو اس کو جہاں دروائنگ روم جہاں سیٹنگ روم جہاں لیوینگ روم جہاں بیڈ روم بناتا ہے وہاں ایک روم عبادت کے لئے بنائے امام بخاری فرماتے ہیں اور عبادت کے روم کے پاس کی ٹویلیٹ اور وضو خانہ بنائے تاکہ خود بھی مرد لوگ بھی نوافل جو ہے گھر کے مسلح پر عدا کریں اور گھر میں نمازوں والا ماحول بنیں اور یوں فرمایا کہ عورتے رمضان کے اندر اسی عبادت خانے کے اندر اعتقاف کر لیں ایک چھوٹے کمرے میں گھر کے اندر اعتقاف عورتیں کر سکتی اور دس دن کا اعتقاف آخری عشرے کا اعتقاف کریں بڑے سواب کی چیز سب مشاغل سے فارغ ہو جائیں کیشر وغیرہ سے الگ ہو جائیں اور عبادت کے اندر لگ جائیں اور دس دنوں میں خوب قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر اللہ کریں اور نمازیں پڑیں اور اپنے دس دن کو جنت بنا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اعتقاف فرمایا تھا پہلے تو عزواج متحراب بھی جو ہے وہ مسجد نبوی میں خیمے لگا کر اعتقاف کر دی اب آج کل مسجد میں فتنہ ہو جائے گا عورتوں کے آنے کی وجہ سے اس لئے مسجد میں روک دیا گیا ہے اور فرمایا گھر کے اندر اعتقاف کا لیا کرے معتقف میں حضرت صفیہ رضی اللہ یہ حضور کی بیوی ہیں اور ام المومنین ہیں یہ ملاقات کے لیے آئی اور ملاقات کر کے واپس جا رہی تھی حضور مسجد ہورت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ دروازے کے باہر چلی گئی دو صحابے کرم گزر رہے تھے آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ نے دونوں صحابہ کو بلایا کہ ادھر آو کہ یہ جو خاتون جا رہی ہے جن کے ساتھ تم نے مجھے دیکھا یہ کوئی اور نہیں ہے میری بیوی صفیہ ہے ارے حضور ہم آپ کے بارے میں کچھ سوچ بھی سکتے ہیں کہ تم نہیں سوچ سکتے لیکن شیطان یہ سوچ دماغ کے اندر ڈال سکتا ہے اور ان شیطان یدری من الانسان مجرد دم شیطان انسان کی رگوں میں ایسا دوڑتا ہے جیسے کہ خون رگوں کے اندر دوڑتا ہے اس لیے شیطانی خیالات سے اور وساویس سے اپنے آگ کو حدیث شریف میں اور بھی ایک مضمون آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحجد پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے تحجد پڑھ رہے تھے آپ اچانک ایک شیطان نے بلے کی شکل میں حملہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب حملہ کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد اس کو گلے میں سے پکڑ لیا گردن میں سے پکڑ لیا اور گردن میں سے پکڑ کر چاہا کہ مسجد نبوی کے ستون سے اسے باندیا جائے لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آگئی اس بنا پر اس کو چھوڑ دیا شیطان سرکار کی دات پر غلبہ نہیں کر سکتا اللہ نے شیطان کو حضور کا منقاد اور فرما بردار بنا دیا ہے آج کی نشیش میں ایک واطعہ اور ایک سبق واطعہ ابو غریرہ کا ہوا اور سبق قرآن کی تلاوت کا ہوا اب آپ تیہ کر لیجئے کہ ہمیں گھروں کو قرآن سے منور کرنا ہے قرآن نورانی کتاب ہے جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں نور ہی نور پھیل جاتا ہے آج ہمارے گھروں میں ظلمتیں ہیں اندھیریں ہیں پریشانیاں ہیں جنات کے اثرات ہیں یہ تمام اثرات کو ختم کرنے کا واحد اور بہترین علاج یہ ہے کہ قرآن کریم کی گھر میں تلاوت کا مزاج بنا دیا جائے تلاوت کرنے جہاں رحمتیں برستی ہیں جہاں انوار برستے ہیں وہی بہت سی بیماریاں اور بہت سی پریشانیاں گھروں سے روانہ ہو جاتی تو آج ہمیں ضروری ہے کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا تو سیکھنے کا انتدام کریں کیونکہ قرآن کریم بہت آسان ہے سانت سال کی بڑیا بھی قرآن پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی اور پاس سال کی بچی قرآن کریم پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی تو اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت کا عادی بنا دو روزانہ چوبیز گھنٹے میں کوئی وقت نکالو اور نکال کر گھر میں بڑے عدب کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی بہت سی برائیوں سے اور بہت سی خرابیوں سے بچا دیں گے گھر کا ماحول نہایت نورانی ہو جائے گا اور ہمارے بچے بھی تلاوت جائیں گے جس گھر میں نماز ہو جائے وہ گھر جنت کا ایک بادیشہ بن جاتا ہے حدیث شریف میں فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو پوچھا گیا گھر قبرستان کیسے بن جائے گا حضور پاک صلی اللہ صلی اللہ فرمایا جس گھر میں تلاوت قرآن نہ ہو وہ قبرستان اس بناو پر کے قبرستان میں مردہ نماز نہیں پڑ سکتا قبر کے اندر اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے قیمتی موقع عطا فرمایا ہے ہمیں قیمتی لمحات زندگی عطا فرمائے ہیں اس سے پورا فائدہ اٹھائیں پورا استفادہ کریں اور بھر پور فائدہ اٹھا کر ہر گھر برکت سے نمازوں کی برکت سے یہ تمام پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے آپ دور دراز سے سننے کے لئے تشریف لائیں کل ایک اور بیان ہے انشاءاللہ وہ بھی اسی طرح سے ساڑھے تین بجے شروع ہونے والا ہے یہ تو مجھے معلوم نے ابھی مہمانہ حسامہ صاحب اس کا اعلان فرمائیں گے اس کے مطابق جو ہے کل بھی یہ جو بذرگ جن کے گھر میں آج ہوا ہے بیان کل انہی کے دوسرے مکام میں انشاءاللہ دین کی بات ہوگی آج کا ایک واقعہ رہ گیا ہے کل وہ واقعہ انشاءاللہ وہاں سناؤں گا اور ایک ہی موضوع پر میرے دو بیانات آپ کو ملیں گے اللہ تعالی آپ کا بیٹھ نا قبول فرمائے دین پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی نے دین کے خاطر جمع ہونے کے جو یہ لمحے عطا فرمائے اللہ تعالی اس کی برکت سے ہماری نسلوں میں دین کو زندہ فرمائے اور ان کو ہم عیالدار بھی ہیں ہم مکاندار بھی ہیں ہم دکاندار بھی ہیں اب ہم ایماندار بننے اور اللہ تعالی کے لائے ہوئے فرمان جو سرکار میں پیش کی ہیں ان پر اپنی زندگی گزاریں ایک بار پھر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا اور دین کی خاطر دیا رب العلم دعا کر اللہ ملک الحمد کل ولک شکر کل ویلی یرجع الامر کل وعلا نیت وصر اللہ صلی سیدنا محمد کل لما ذکر وزاکرون وکل لما غفل ذکر الغافلون آتنا فی الدنیا حسنہ وفی لآقرت حسنة وقناز بالنر وادغل الجنت وعلا برار یا عزیز ویا غفر اللہ افتح لنا بالخیر وقیم لنا بالخیر وجل واتب امور نا بالخیر بید خیر انک علا اللہ عین على تلاوت القرآن وذکر وشکر وحسن عبادت اللہ موفق لما تحب وطرد من القول والعمل والنیت والغدا انک علا کل شئی قدیر اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤں کو دائیوں سے درگزر فرماؤں اپنا فضل اور کرم شامل حال فرماؤں رحم کے کرم کے آفیت کے خیر کے فضل کے کرم کے فیصلے فرماؤں اے اللہ تم ہم سے راضی ہو جاؤں اور اپنی رضا والے کام کرنے کی ہمیں توفیق اطاف فرماؤں اللہ اخلاص والی زندگی نصیب فرماؤں اللہ اپنے فضل سے ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا اللہ ہمارے گھروں کو نورانی بنا دے اللہ ایمانی بنا دے اللہ ہمارے گھروں کے محول پر ایمان بنا دے روشن فرما دے ہر قسم کی شیعتین کے شر سے ہمارے گھروں کی افاظت فرما ہمارے ایمان کی افاظت فرما جان مال عزت عبرو نصیب فرما پرد برقے کی پابندی نصیب فرما دین کا ذوق شوق عطا فرما علم دین کے لئے قربانی دینے والا بنا اللہ اولاد کی تربیت کی فکر ہمیں عطا فرما اللہ ہماری نگاہوں کی عفاظت فرما اللہ ہمارے جان مال عزت عبرو کی عفاظت فرما اللہ اللہ باخلاق بنا دے اللہ بحیاء بنا دے اے الہ العالم سوفی ست ایمان دار بنا دے اللہ ہماری زندگیوں کو ایمانی بنا عرفانی بنا اللہ حیات طیبہ نصیب فرما بری زندگیوں سے اللہ اور برے کاموں سے اللہ ہماری حفاظت فرما اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما ہماری اولاد کی حفاظت فرما آوارگی سے حفاظت فرما آدادیوں سے حفاظت فرما اللہ تیرے دین کا شہدائی بنا سوفی ست دین دار بنا اللہ تیرے دین پر مر مٹنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما اللہ گھر میں نمازوں کی پابندی نصیب فرما اللہ گھر کے افراد کو پنج وقت نمازوں کی پابندی نصیب فرما عمال صالحہ کی توفیق اطاف فرما برائیوں سے اللہ حتی الامکان ہماری حفاظت فرما اللہ سچی توبہ کرنے والا بنا تیرے دربار میں رونے والا بنا اللہ ہاتھ پھیلانے والا بنا اللہ تجھ سے فاتح فرما پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما جو الجنہ میں ان کی الجنہ دور فرما اللہ جو دلوں میں مرادے ہیں اپنے فضل سے وہ تمام مرادوں کو بر لیا پورا فرما غیر سے تخفل کے فیصلے فرما اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب وقت آخر ہو کلم والی موت عطا فرما اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک اللہ سلم کی برکت سے منظور فرما برحمت ایرحم رحم موسیقی